نمسکار سواغت ہے آپ کا بڑی خبر آ رہی ہے پریاغراج سے جہاں پر کٹرا میں بم بازی ہوئی ہے کٹرا کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے کرنل گنج پولیس جانچ میں جٹی ہے تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے پریاغراج کے کٹرا میں بم بازی ہوئی ہے پریاغراج کا کٹرا علاقہ جہاں پر بم بازی ہوئی ہے کٹرا کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے کرنل گنچ پولیس فلال جانچ میں جھٹی ہے تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے پریاغ راج کے کٹرہ میں بمبازی دیکھنے کو ملی ہے کٹرہ کے گوبر گلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے کرنل گنچ پولیس جانچ میں جھٹی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرنل گنچ پولیس فلال جانچ میں جھٹی ہے پریاغ راج کا کٹرہ علاقہ ہے جہاں پر بمبازی کی گئی ہے دیسی بم پھیکا گیا ہے اس محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے کٹرہ کے گوبر گلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے اور فیلال آپ کو بتا دے کرنل گنج پولیس جو ہے وہ اس پورے معاملے کو لے کر جانچ پرتال کر رہی ہے کرنل گنج پولیس جانچ میں جٹی ہوئی ہے دیسی بم پھیکا گیا ہے اس گلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کٹرہ کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے تو یہ پریاغراج کے کٹرہ علاقے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بمبازی دیکھنے کو ملی ہے بم پھیکا گیا ہے دیسی بم پھیکا گیا ہے کٹرہ کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے کرنل گنچ پولس جاچ میں جوٹی ہے گفران ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چھتے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ گفران کیا کچھ پوری جانکاری گفران آواز آ رہی ہے آواز نہیں پہنچ رہی ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے سیوگی گفران سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کچھ ہوا ہے اور ابھی کیا حالات ہیں کٹرہ کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے یہ بڑی کبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں گفران ہمارے سے ہی ہوگی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گفران کیا کچھ ہے پوری جانکاری ایک بار تفصیل سے بتائیے دیکھئے پورا جو پتن ہے یہ کٹرہ علاقے کا ہے جو کرنل گنچانہ چیز میں پڑھتا ہے گوبرگلی ہے وہاں پر کسی بیوات کو لے کر کے ایک یا ایک پکش نے دیسی بم سے ایک طریقے سے دہتر پہلانے کی کوچش کی ہے حالانکہ آروپی موقع سے فرار ہو گیا ہے کوئی کسی طریقے کی حدہات کی کوچھ میں نہیں ہے کسی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر کے کنل گنچی پولیس ہے وہ جہاں پرطال میں جھوٹ گئی ہے آروپی جو ہے اس کے کلخش کی جا رہی ہے اس نے اسے قائد کی درچکات کی ہے اور پولیس کا اصاب پینا ہے کہ جو آروپی ہے اس کو جلد ہی پکلا جائے گا اور اس کے کلخش جو ہے سخت کاروائی کی سائے گی اور اس پرے پیپ کو لے کر کے آج کسی کاری ہے بلکل گفران رہی ہے آپ ہمارے ساتھ آگے بھی آپ سے بات چین جاری رکھیں گے فلال سمپرک صاف نہیں ہو پا رہا ہے پریاگراج کے کٹرہ میں بم بازی ہوئی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے کٹرہ کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے جیسا کی گفران بتا رہے تھے کہ ابھی فلال پولیس جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دے کرنل گنچ پولیس اس پورے معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے پریاگراج سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کٹرہ علاقہ ہے گوبرگلی ہے وہاں پر دیسی بم پھیکا گیا ہے دیسی بم مارا گیا ہے یہ پریاگراج سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کٹرہ کے گوبرگلی محلے میں دیسی بم پھیکا گیا ہے اور اس کے بعد پولیس جانچ کر رہی ہے گفران ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں گفران کسی کو کوئی چوٹ بھی آئی ہے کیا نہیں دیکھیں ابھی جو سرواتی جانچ پر تال ہے پولیس کو اس میں سافت ہی ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو چوٹ نہیں آئی ہے کسی کو کوئی حطات نہیں ہے لیکن ہاں جو بمبازی ہوئی ہے اس کے دھوان کا جو گوبار ہے وہ سافتور پر ویجولز میں لکھائی دے رہا ہے آروپی فیلال موقع سے برا رہا ہے ان کی تلاش پولیس کر رہی ہے پولیس کا دعوائے کی جلدی ان کو پکڑ لیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا اور ان کے سلاف سخت کاروائی کی جائے گی پورا معاملہ دو پکڑوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کے بیواز کا ہے اور بیواز کے بعد ہی ایک پکڑ کے طرف سے جو ہے یہ دیتی دن بم جو ہے وہ پٹکا جاتا ہے دہشت پہلانے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے حالانکہ کسی کو کوئی چوٹ ہے کوئی حطات نہیں پہنچتا ہے لیکن پولیس اس پورے معاملے میں ایکسن بوڈ میں ہے پولیس کا صاحب کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ کوشش کی ہے دہشت پہلانے کی اس کے قلاب فیلال سخت کاروائی کی جائے گی گفران رہی ہے ہمارے ساتھ آگے بھی آپ سے بات چجاری رکھیں گے فیلال پریاگراج میں بم بازی کی تصویریں سامنے آئی ہیں درشکوں کو تصویریں دکھا دیں یہ تصویریں دیکھئے دھوان جیسا کی گفران بھی بتا رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان تصویروں میں دھوان اٹھتا دکھائی دے رہا ہے دہشت پہلانے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے جیسا کی خبر رکل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ بڑی خبر سپر ایکسکلوزف تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریاگراج کی یہاں پر بم مارا گیا ہے دیسی بم پھیکا گیا ہے گوبرگلی علاقہ ہے کٹرہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بم پھیکا گیا ہے اس کے بعد دھوائیں دھوائیں دکھائی دے رہا ہے پولس فیلال جانچ کر رہی ہے گفران ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں گفران کہا جا سکتا ہے صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے یہ بم پھیکا گیا ہے بلکل دیکھئے ابھی جو سرواتی پولس کی جانچ پرطال ہے تب تیس ہے پولس موقع پر بھی پہنچی تھی آس باز کے لوگوں سے بھی پونستان کی تھی جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو کٹرہ کا گوبرگلی علاقہ ہے وہاں دو پکشوں کے بیچ پرانا کسی کوئی بیواد ہے اسی بیواد کو لے کر کے باتشیت ہو رہی تھی کاسومی ہو رہی تھی اسی درمیان ایک پکش کے طرف سے جو ہے دیسی بم پڑک کر کے دہشت پھیلانے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے تصدیریں بھی بتا رہی ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے دھوئی کا گوبار جو ہے وہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ کسی کو اس پورے بم بازی کی حکتہ میں چھوٹ نہیں پہنچتی ہے کوئی حطات نہیں ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے دندہارے پمپ پیٹ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ قانون بیوستہ کو لے کر کے بھی ضرور سوال کرے کرتے ہیں کہ آخر پر آگراج میں بم بازی کا سنسلہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے پچھلے دنوں حملے دیکھا تھا کہ امیش پال معاملے میں بھی بم بازی ہوئی تھی اس کے علامہ جنہیں پی ریتا لکشمی سنکندیل ان کے گھر کے تیت باہر ان کے بیٹے تفاری کار پر بھی بم بازی کی گئی تھی اس حملے میں حالکہ کوئی چھوٹ نہیں آئی تھی لیکن تیسری مرتبہ یہ ہے جو پچھلے کلی تیڑ مہینے کے بیتر پیادراج میں بم بازی کی واردات ہوئی ہے اور کٹرا علاقہ ہے بیڑ بار علاقہ ہے سوڈنٹ وہاں پر بڑے پیمانے پر رہتے ہیں بڑے سنکھے میں رہتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں اور وہاں بم بازی کی اچنا اپنے اپنے سوال ضرور کھڑے کرتی ہے کہ بیڑ بار والے علاقے میں آخر بم بازی جو ہو رہی ہے اس کو پولیس روک کیوں نہیں پا رہی ہے لیکن پولیس اس پورے معاملے میں یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی ہم عاروپیوں کو پکڑیں گے گرفتار کریں گے اور ان کے خلاف سخت کروائی کریں گے یہ دو پکشوں کے بیچ میں بیواد کیا تھا کفران لیکن ایک ہر سخت چھونکر نام کا ایک یو اکھ ہے جو علاقے کا کرنیل بیک گراؤن اس کا بتایا جا رہا ہے علاقے کا ہسٹری سیٹر بتایا جا رہا ہے اپنا دی برویت کا ہے اس کو اسی میں یہ بم پٹکا ہے ابھی یہ غوری طور پر جانکاری سامنے آئی ہے لیکن دوسرے پکش کے طرف سے کیا وجہ تھی کیا بیواد تھا یہ صاحب نہیں ہے لیکن ہاں کوئی پرانا وجہ ضرور ہے بیواد کی جس کے کلتے یہ پوری ڈھٹنا ہوئی ہے ایک نام جو سامنے نکل کر کے آیا ہے ہر سخت چونکر ہر سخت چونکر اپنا دی برویت کا بتایا جا رہا ہے علاقے تو ہسٹری سیٹر بھی ہے اس کی لبزی چونڈی کرنیل ہسٹری ہے اسی کے طرف سے یہ بم پیک کر کے دہشت پیلانے کی جو پوشش ہے وہ کی گئی ہے اس کے نام کو لے کر کے جب پولیس کو جانکاری ملی ہے تو پولیس اس کے گھر پر بھی چھاپے مالی کر رہی ہے پھلاہ وہ گھر پہ ضرور نہیں ملا ہے لیکن لگاتار جو پولیس کے تیمے ہیں دعویٰ توڑ چھاپے مالی کی جو کاروائی ہے اس میں جھوٹی ہیں اور دعویٰ یہی ہے کہ جلدی ہم اس کو پکڑ لیں گے لیکن دن دہارے جس طریقے سے بیچ سڑکی ہے واردات کی گئی ہے ایک رہائیچی علاقہ پڑتا ہے ایک بڑی بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے آبیڑ بار والے علاقے میں اس طریقے کی دہشت پھیلانا اور دیشی بم پٹک کر کے وہ اپنے آپ میں ضرور سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آخر اس طریقے کا دستہ حض بدماشوں میں کیوں آ جائے ہے کہ بیاغ راج میں بم بازی کی جو گھٹنا ہے وہ کیوں نہیں رک رہی ہے ایسی گھٹناوں کو لے کر کے اس کے پہلے ہم نے دیکھا بلکل گفران بہت شکریہ تمام جانکاری اپڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے